قسطوں کے کاروبار کا حکم محمد فرقان لکھنو سے پوچھتے ہیں قسطوں پر لین دین کرنا کیسا ہے مثلا کوئی موبائل قسط پر لیا تو کیسا ہے جائز ہے شرط یہ ہے کہ اسی مجلس میں آپ نے قیمت تیہ کرنی ہے مثلا دکاندار نے آپ سے کہا کہ یہ موبائل فار ایک زیمپل یہ پچاس ہزار کا کیش میں ایک مثال دے رہوں میں اور اگر آپ ادھار لینا چاہتے ہیں یہ ستر ہزار کا دوں گا میں تو یہ جائز ہے لیکن اسی ٹائم آپ تیہ کر لیں کہ ستر ہزار والی قیمت پر لینا ہے یا پچاس ہزار والی قیمت پر لینا ہے اس ٹائم اگر آپ نے تیہ نہیں کیا اور آپ اگلے دن آئے یا اسی وقت آپ نے کہا چلو ایسا کرو کہ یہ پچاس تو رکھو ابھی اور موبائل میں کل آکے لے لوں گا اگر میں کل پیسے لے آیا تو یہ موبائل دے دینا ورنہ پھر میں موبائل تو پرسوں لے جاؤں گا اور پھر بیس ہزار اضافی تو میں بعد میں دے دوں گا یہ کنفیوزن کے ساتھ جائز نہیں ہے یا آپ نے اس نے کہش موبائل آپ کو پکڑا دیا اور اس نے کہا قیمت کے بارے میں ایک دن کا تمہیں موقع ہے کل اگر پیسے لے آئے تو پچاس اور اگر کل نہیں لے کر آئے تو پورے ستر لوں گا تو یہ بھی جائز نہیں ہے یا اس نے ستر میں تیہ کر دیا لیکن یہ کہہ دیا کہ اگر ٹائم پہ قیمت ادا نہیں کی تو یعنی اگر پیمنٹ کا جو ٹائم میں نے متعین کیا ہے ستر ہزار قسطوں میں تو اگر تم نے قسطیں لیٹ کر دی تو یہ قسطیں بڑھا دوں گا میں تو یہ بھی حرام ہے ناجائز ہے تو ایسی کوئی شرط اگر نہ ہو سیمپل یہ ہو کہ کیش پہ اتنا ہے قسطوں پہ اتنا ہے اور ہر مہینے قسط اتنی دینی ہے جو اس وقت سودا تیہ ہو گیا ڈن ہو گیا پھر اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی تو یہ پھر قسطوں کا یہ والا کاروبار جائز ہوگا ادر وائز یہ جائز نہیں ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ستر تیہ کی اور اگلے دن آپ آئے کہ بھئی ایسا کرو ستر کے بجائے ساٹھ کر لو میں ایک قسم ایڈوانس دے رہا ہوں تو یعنی مجھ سے جلدی پیسے لے لو اور کس وہاں سے گھٹا دو یہ بھی نہیں ہو سکتا جو قیمت تیہ ہو گئی وہ ہمیشہ کیلئے ہو گئی